تین لوگ حضرت علی زیدر ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ فسے میں جی باپ ہمارا سترہ عدد اونٹ چھوڑ کر چلا گیا اور تقسیم کی ریشو بھی ہمیں دیکھیا وہ یہ ہے کہ ہم تین لوگ ہیں تو کہہ کے گیا جی ایک شخص کو ہم میں سے ایک کو اس کا نیس ملنا چاہیے ایک بڑا دو دوسرے شخص کو ون تھرڈ ملنا چاہیے ان اونٹوں کا اور تیسرے کو ایک بڑا نو حصہ ملنا چاہیے سترہ اونٹ ہیں فسے ہوئے ہیں جب پہلے پہ ہی تقسیم کرتے ہیں تو اونٹ جو ہے وہ پوائنٹس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے یعنی ہاف سترہ کا ہاف پوائنٹس میں ہی آ گیا نا تو پرابلم میں سمجھ نہیں آ رہی کیا کرے کسی طرح یہاں بھی ہوگا اس طرح یہاں بے تقسیم ہی نہیں ہو رہا اب ذرا آپ دیکھیں گے حضرت علی حضرت علی نے جو فیصلہ کیا انہوں نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ذرا جاؤ بیت المال سے ایک اونٹ لے ہو ایک اونٹ مگوایا جی اسے ایک اونٹ کو ان سترہ میں شامل کر دیا کتنے ہوگے جی اٹھارہ ہوگے ہاف والے کو بلائیا انہوں نے انہوں نے کہا بھئی تمہیں نس ملنا ہے نا ماشراللہ اتنا میں آپ سب کو آتا ہے کتنے بن گئے جی نو اونٹ اسے پکڑائے 1 تھرڑ والے کو بلائیا کتنے ہو جی 6 اسے پکڑائے 1 نائس والے کو بلائیا کتنے ہوگے 2 اسے پکڑائے 9 6 15 اور 2 9 6 15 اور 2 9 6 15 اور 2 سترہ وہ جو ایک بچا اس کو واپس بیت المال میں جبکہ یہ فیصلہ کرتے ہیں وَأَقْدَاهُمْ عَلِي بہترین فیصلہ کرتے ہیں اب یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کہیں کہ کوئی برحال انہوں نے کانورس نہیں پڑی تھی نہ کوئی اس طرح کا سلسلہ تھا لیکن دیکھیں کہ اس نے خوبصورت انداز میں انہوں نے فیصلہ کیا موسیقی